بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں زفر اقبال اور آپ دیکھ رہی ہیں آپ سب کا پسندیدہ چینل ٹیک اینز آئی آج ہم اپنے نیکس لیکچر کی طرف چلتے ہیں جو کہ ایک نئے ٹاپک کی طرف ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے اینکر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اینکر اگر ہم نے بنانا ہے کسی ایک پیج کے اندر یا کسی اپنے کام کے لیے کہیں کوئی ریفرنس کوٹ کرنا ہے یا کسی دوسرے پیج پر جانا ہے تو اس مقصد کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے اس مقصد کے لیے ہم اینکر استعمال کریں گے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اینکر کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے یا کس طرح سے بنایا جاتا ہے اینکر بنیادی طور پر وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ اینکر ہوتے ہیں جن کو ہم آن لائن لے لیتے ہیں آن لائن سے مراد یعنی اینکر ہم نے بنایا اور وہ ہمارا اینکر جو ہے سوری اینکر جو ہے وہ چلا جائے ہمیں نیٹ اگر ہمارا آن ہے تو ہمیں کسی مخصوص پیج کے اوپر لے جائے ایک تو یہ ہوگا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اینکر اس طرح سے بنائیں جو ہمیں کیا کرے دو آف لائن ورکنگ میں آئے اور دو ہمارے پیج ہوں اور ایک پیج کو دوسرے پیج سے کنیکٹ کریں یا جوڑیں تو پہلے ہم آن لائن کی آج پریکٹس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ آن لائن اینکر کیسے بنانا ہے تو اس کا میں ٹائٹل یہی رکھنے لگا آن لائن اینکر پریکٹس پریکٹس یہ میں نے لکھ دیا اس وقت میرے پاس جو ہے نیٹ آن ہے اب سمپلی اس میں میں نے کرنا کیا ہے ایک کمانڈ دینی ہے ٹیک سٹارٹ کیا اور کمانڈ کا نام ہے ایچ آری ایف ایچ آری ایف ایچ آری ایف ہائیپر لنک ریفرنس ای ہائیپر لنک ریفرنس ایکول ٹو ڈبل کوٹس یہاں پہ میں ریفرنس دے دیتا ہوں کہ کہاں پہ جاؤ مثلاً مثال کے طور پر میں کہتا ہوں گوگل ڈاٹ کام پہ جاؤ ٹیک ہے اور یہ ٹیگ میں نے کلوز کیا اور یہاں پہ میں نے ٹیکس لکھنا ہے آپ کو جانا پہچانا سے کوئی ٹیکس ہم دے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں سمجھنے میں بھی آسان نہیں رہا میں کہوں جی سرچ انجن کس پہ جاؤ سرچ انجن پہ جاؤ یہ میں نے سمپلی ایک لکھا ٹیکسٹ اس کو میں سیو ایس کرنے لگا ہوں دیکھیں سیو ایس کرتا ہوں پچھلے کا نام میں نے نائن تھ رکھا تھا اور اس کا رکھ دیتا ہوں ٹین تھ ڈاٹ ایچ ٹی ایم اگ ٹھیک ہے جی اور ویسے ہی ڈبل کوٹس کے اندر سیو ڈیسک ٹاپر سیو ہو رہا ہے فائل میری سیو ہو گئی اب اس کو منیمائز کرتے ہیں یہ پڑی ٹین تھ فائل اس کو ہم ڈبل کلک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں لکھا آگیا آن لائن اینکر پریکٹس یہ آن لائن اینکر پریکٹس آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ شروع میں لکھا ہے یہ آن لائن اینکر پریکٹس اور ساتھ ہی مجھے اب وہ صرف یہ دکھا رہا ہے سرچ انجن اگر آپ گوھر کریں تو وہ سرچ انجن دکھا رہا ہے بلو کلر میں اور اس پہ میں کرسر لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں لائن بن گئی یہ میں کلک کرتا ہوں یہ کیا ہوا اس نے فوراں یہاں پر یہ سی کولن یوزرز ریش ایس ایس ای اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے www.google.com یعنی وہ سی میں گوگل پہ چلا گیا ہے سی میں گوگل کو ڈونٹنے کی کوشش کی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ http www تو ہم دے چکے ہیں یہاں پہ ایک ساتھ ہم تیگ استعمال کرتے ہیں vr کا فائل کو پھر سیو کرتے ہیں سیو اور ہم جاتے ہیں واپس براؤزر میں یہاں پہ واپس یہ دیکھیں یہ ایک نئی لائن ہوگی اوپر والی یہاں پہ اب صرف سار چینجن کہہ رہا ہے میں اس پہ جاتا ہوں دیکھیں اب یہ گوگل پہ ٹھیک آ گیا تو یہ کیوں کیونکہ پہلے میں نے http نہیں دیا جب میں نے http نہیں دیا وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی پر کہیں کوئی فائل ہے جس کے اندر جانا ہے تو اس میں اسی کوئی ٹھونٹنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے حیرر آ رہا تھا ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی اور فائل کے ساتھ یعنی آف لائن موڈ میں کوئی فائل پڑی ہے یہاں پہ میں اس کو منیمائز کرتا ہوں اور آف لائن موڈ میں میرے پاس ایک فائل پڑی ہے یہ ٹینت ہے تو نائن پہ میں جانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں نائن کا ریفرنس دے دیتا ہوں یہاں پہ a href equal to اور یہاں پہ فائل کا نام ہے nine dot html اور text میں میں لکھ دیتا ہوں my last lecture اور slash a اس کو میں save کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر واپس جاتے ہیں براؤزر میں یہاں پہ اس کو ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں my last lecture ساتھ لکھا گیا یہ اکٹھا ہے تو ایک بار پھر ہمیں وہی کام کرنا ہوگا یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں بی آر لگا دیتے ہیں بی آر کا ٹیگ لگائیں تو یہ automatically کیا کرے گا اس کو نئی لائن پہ لے کے جائے گا اس کو refresh کریں یہ دیکھیں my last lecture اس پہ کلک کریں یہ پچھلے لیکچر پہ آ دیا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ اوپر کلک کریں تو یہ آپ کو کیا کرے گا یہ google میں لے جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا anchor کا lecture جس میں ہم نے دیکھا کہ anchor جو ہے کس طرح سے کام کرتا ہے offline اور online دونوں طرح سے اس کے ساتھ اگلی لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے same page کی اوپر anchor کو move کروانا ہے تو وہ کیسے کریں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ